السلام علیکم سب کیسے ہیں یہاں پہجی میں بنانے لگی ہوں کباب کا سالن اس کے لئے میں نے اوئر ڈالا ہے اور یہ چار پیاز لیا ہے ان کو بری پیس کر لیا ہے یہ اس میں ڈال دیا ہے یہاں پہر میں نے ایک کلو کیمہ لیا ہے اور اس کیمے میں میں ڈالنے لگی ہوں ایک پیاز چھ سات سبز مرچے اور ادرک کا چھوٹا سا بڑا پیس ان سب کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے گرائنڈ کر کے اب میں اس میں ڈال دوں گی 1 ٹی سپون سرخ مرچ 1 ٹی سپون پیسہ زیرہ 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون پیسہ دھنیا اور سابز زیرہ 2 ٹی سپون سالٹ کے اور اب اس میں میں ڈالوں گی کٹا ہوا سبز دھنیا اب ہم اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس اس کو میں نے فوڈ پروسیسر میں ڈال کر تھوڑے سے چکر ڈلا دیا تھے تھوڑا جک ہم آ دیتا سی اب یہ کیمہ دیکھیں سارا اچھے سے مکس ہو گیا اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے آج میرا بیٹا اور اس کی فیملی پاکستان سے آ رہی ہیں تو میں نے کہا ہے کہ سب کھانا ادھر میری طرف سے کھائیں اور میں ہی بناتی ہوں ساری فیملی کو میں نے انوائٹ کر دیا ہے یہ رشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں ان کو بہت انسان کو سنبھال کر رکھنا چاہیے اور بڑے طریقے سے چلنا بھی چاہیے سب رشتوں کو لے کے مارا بڑوں کا کام ہے یہ اس کے اندر میں وائل ڈال دوں گی اور اس کے میں کباب بنا دوں گی اس میں یہ فرائی ہو رہے ہیں کباب اب اب ہم اس پیاس مسالے میں ڈال دیں گے لسان ادھرک کی پیسٹ اس میں ہم ڈال دیں گے دو پٹی ہوئی اس کباز میں رکھ اس میں ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون پسٹا ہوا ڈھانیہ 1 ٹی سپون ہلڈی 1 ٹی سپون گھر مسالہ 1 ٹی سپون گھر مسالہ 1 ٹی سپون ڈھانیہ 1 ٹی سپون ٹی سپون ڈھانیہ کباب بن گئے ہیں یہ کباب میں نکال رہی ہوں کباب سارے فرائی ہو چکے تھے میں نے ان سب کو پھر مسالے کے اندر ڈال دیا ڈال کر تین چار منٹ کے لیے ان کو اس میں بھونا اچھے سے بھون کے پھر اس میں میں نے ادھا گلاس پانی کا ڈال دیا پھر ہم اس میں ڈال دیں آپ دھنیا دھنیا ڈال کر اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر لگا دیں آپ کباب کا سالن تیار ہو گیا یہ بہت مزے کا سالن بنتا ہے امید ہے آپ سب کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ